مہان شتریہ سورمے پورے برمان تک فیالا ہوا تھا لوگ آج مہان رائجبھوت راجہ جیچند کو بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے لیکن اسی جیچند کے دادہ رہے گوویند چندرہ گہروار جہاں آراتھو رائجبھوت کے اتحاس کو بھولی گئے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ گہروار راشترکوڑ کنگڈم سے نکلے ہیں جن کا راج آج کے پورے اتر پردیش بیہار اور مدیہ پردیش کے حصوں تک فیالا ہوا تھا اور اسی بنش سے آگے چل کر گیارمی صدی میں ایک مہان جوتا ہوئے جس کا نام تھا گوویند چندرہ گہروار گوویند چندرہ جب کنوج کی راجگتی پر بیٹھے تو گجنبی سلطان ارسنل شاہ گجنبی نے کنوج پر حملہ کر دیا اور ان کے باپ مدنبال کو قیدی بنا لیا پھر انہوں نے اپنے پتا کو شڑانے کے لیے گجنبی کے سلطان ارسنل شاہ گجنبی سے ایک بہت بڑا چود کیا اور اپنے باپ کو ان سے شڑوا لیا انہوں نے کنوج کا راجہ بنتے ہی پالا امپار کے گوو رائیبوت راجہ رام پال کو ہرا کر بیہار کو جیت لیا اور گوو رائیبوت راجہ کو اپنے ساتھ ملا لیا یہ جہاں تک ہی نہیں رکے راجہ بنتے ہی انہوں نے اس کے بعد کلچوری رائیبوت راجہ جشکرن کلچوری کو ہرا کر پورے مدیہ پردیش اور اترہ کھن کے حصوں کو بھی جیت لیا اور انہوں نے کلچوری رائیبوتوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کر ایک بہت بڑا رائیبوت مائر اکٹھا کر لیا اس کے بعد انہوں نے ارسنل شاہ کے بعد اس کے بیٹے سلطان دھرام شاہ گجنبی کو بھی ہرا دیا جس نے بھارت پر حملہ کیا تھا شیری گوفید چندرہ کا امپائر ایک بہت بڑا امپائر ہو چکا تھا اور بھارت کے سبھی رائیبوت امپائر ان کے ساتھ مل گئے تھے ان کی شادی بنگال میں موجود پالا امپائر کے گور رائیبوت راجہ کی بیٹی سے ہوئی تھی ان کے کش سکے اریسا سے بھی آج بھی ملتے ہیں جس سے جہ جاہر ہوتا ہے کہ ان کا راج اریسا تک فیل گیا تھا ان کی چوڑلا راجہ بکرم چول کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی گوفید چندرہ جی ایک مہان سوری بنشی رائیبوت تھے جو کی بھگوان شیری رام جی کے بنشی تھے اجودیا کا رام مندر بھی اسی مہان رائیبوت راجہ گوفید چندرہ جی نے بسایا تھا رام مندر رائیبوت راجہ کے دوارہ ہی بنایا گیا تھا جو آج پورنے نرمان جس کا کروایا جا رہا ہے گوفید چندرہ جی ایک مہان رائیبوت راجہ تھے راجہ گوفید چندرہ جی راجہ جی چند کے دادہ تھے جس کو کچھ لوگوں توارا فرجی بدنام بھی کیا جاتا ہے ان کی ڈیتھ گیارہ سو پچونجہ اسوی میں ہوئی تھی ان کے بعد ان کے بیٹے بیچے چندرہ جی اراجہ بنے جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پرتوی راج جوہان جی کے ٹائم اراجہ جی چندرہ کا امپار بھی بہت بڑا تھا یہ ان کو بیراست میں ملا تھا اراجہ گوفید چندرہ جی جیسے تو مہان جودہ اس کے بعد کوئی ہوا نہیں لیکن جو گوفید چندرہ جی کا اراجہ تھا وہ اسٹ میں بنگال بیسٹ میں ڈلی نارتھ میں چائنہ تک فیالا ہوا تھا لیکن اس مہان شطریہ اراجہ پتھ جوتا گوفید چندرہ اراجہ جی کو شطریہ نے بلا ہی دیا شکریہ 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 use